یہ گائز ویلکم بیک اور آج میں جو آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں یہ ہے دی پیو میں کام کرتی ایک لڑکی کی سٹوری یہ ٹرو سٹوری ہے ایک لڑکی کی جس سٹوری کو سن کے جس کہانی کو سن کے اس لڑکی کے دوست کو دل کا دورہ پڑ گیا اور کئی جو اس کے دوست تھے جن جن کو یہ کہانی پتا چلی ان کی دماغی حالت خراب ہونے لگتی ہے تو یہ کہانی ہے ڈیلی کے پاس گھڑ گاؤں جو آپ بدل کے جس کا نام گروگرام ہو گیا ہے میں سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرتی ہوں کہاں سے شروعات ہوئی وہاں سے یہ جو میں آپ کو بات سنا رہی ہوں یہ ایٹیز کی ہے ایٹیز کے دشک کی بات ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے تب ایک دم سنناٹا ہوتا تھا جنگل ہوتے تھے آس پاس میں پہاڑیاں ہوتی تھی لوگ بہت کم آیا جایا کرتے تھے ایون شام کو تو لوگ اندھیرے میں نکلنا نہیں نکلنا بہتر سمجھتے تھے لیکن ایٹیز کے دشک میں اچانک ڈیلی کے آس پاس کچھ حراقوں میں جو ہے انتی تقدیر جو ہے وہ بدلنے لگی اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلی میں بھیر بار جو تھی وہ بڑھنے لگی تھی بزنس اپورچریٹی سامنے آ رہی تھی اب لگا تھا کہ ڈیلی کے آس پاس کی جو جگہ ہے وہ بھی اس میں بھی بساوٹ ہونی چاہیے مطلب وہ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے ڈیلی کی راجدھانی کے قریب ہونے کا یہی فائدہ ہوگا تو گڑھ گاؤں کا خیال آیا اور جو ڈیلی پہ وہ آگے آئی اس نے ڈیلی کے قریب میں ایک نیا شہر بنانے بنانے کا سوچا انہوں نے سوچا کہ ایک شہر بنائیں جو بلکل موڈن ہوگا ٹیکنالوجی سے بھرپور ہوگا جہاں پہ دنیا کی ہر کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہر ضرورت ہر سہولیت کی وجہ ملے جاہاں پہ کار سارا علاقہ جو تھا وہ بلکل کھالی تھا سنسان تھا کچھ نہیں تھا وہاں پہ لوگوں کے پاس زمین تھی صرف جب گڑھ گاؤں جو ہے وہ ڈیولپ ہونے لگا اس کو ڈیولپ کرنے کا آئی ڈیا آیا تو اس کے بعد لوگوں کی جو قسمت ہی وہ بھی چمکنے لگی وہ کیسے چمکنے لگی کیونکہ جو زمینوں کے دام تھے وہ بہت سستے تھے پھیلے تو جیسے ہی جو گڑھ گاؤں ہیں وہ ڈیولپ ہونے لگا شہر بننے لگا تو جو زمینوں کے دام ہیں وہ اچانک سے بڑھ گئے زمینوں کی قیمتیں بہت ہائی ریٹس ہو گئی ان کی جو جن کے پاس پرانی زمینیں تھی وہ انچے انچے داموں پر بکنے لگے اور جو شہر تھا وہ بسنے لگ گیا اور کئی جگہ جو ہے ایسے ہی جب شہر بسنے لگے کئی جگہ جو ہے انہونی باتیں بھی ہونے لگی خدای کے دوران کئی بار بہت پرانے پرانے سکیلٹن میننے لگے شروعات میں جب لوگ آئے وہاں پر بسنے کے لیے تو آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تھا صرف گنچنے چار پانچ گھر ہوتے تھے جو پروسی ہوتے تھے ان کے عجیب سی آوازیں آتی تھی رات کو حرکتیں ہوتی تھی عجیب سی یہ سہاری چیزیں جو سی چلتی رہی اور گھرگاؤں کی جو آباتی ہے وہ بڑھتی رہی وقت جو ہے وہ ایسے ہی بیٹتا رہا اور گھرگاؤں اب گروگرام ہو گیا دنیا کی کوئی بھی ایسی ایمنٹ ہی نہیں جس کا گھرگاؤں میں آفیس نہ ہو آج کے ٹائم پر تو ڈیلی میں ڈیلی سے کہیں زیادہ جو قیمت ہے زمینوں کی گھروں کی وہ گھڑگاؤں میں ہے تو ایسے ہی ایک بی پی جو ہے وہ گروگرام میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اُدھیوگ بیہار اُدھیوگ بیہار میں ایک بی پی ہو کھلا جس کا نام تھا سیفران اور کئی لوگوں کو اپورچنیٹیز ملی وہاں پہ آکے کام کرنے کے لیے کئی لوگ آئے جو بھی وہاں پہ دور علاقے سے کام کرنے آتا ہے وہ وہیں آس پاس نہیں کہیں گھر لے لیتا رہنے کے لیے یا کہیں کبرہ لے لیتا کرائی پہ رہنے کے لیے تو ایسے ہی اُس جو سیفران بی پی او ہے اس میں ایک لڑکی آئی جس کا نام تھا روز وہ بہت ہی ہونہار لڑکی تھی بہت ہی انٹیلیجنٹ لڑکی تھی 26-27 کے قریب اس کی ایج تھی اور اپنے کام ہے بہت سیریس تھی سب اس کے کام سے بہت خوش تھی جو ٹیم لیڈر تھی وہ بھی اس سے بہت خوش تھی لیکن جو لگاتار جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی اس کے کئی سارے دوست بنے جس میں سے کچھ گینے چونے جو ہے اس کے خاص دوست بنے اور اپنے کام کی وجہ سے لگاتار اسے کئی مہینوں تک بیسٹ امپلائر اپ دا منت کا بھی اوارڈ ملا تیم لیڈر کی نظر میں وہ اور سامنے آنے لگی اور اسے لگنے لگا کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے اور یہ جو میں آپ کو بات سنا رہی ہوں یہ بی پیو والی یہ 2005 کی ہے جب وہ شہر بڑھ گیا بہت آگے آبادی بڑھ گی یہ بی پیو گولا تو 2005 میں یہ بات ہوئی تھا تو اسے ایک کال آتا ہے کال سنٹر میں اور عام طور پر جب کال سنٹر میں کال آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کال پانچ دس منٹ دو تین منٹ یا پانچ دس منٹ سے اوپر نہیں جاتا ہے بہت ایسا کوئی امرجنسی ہو یا کچھ ایسی بات ہو تب ہی جو کال ہے وہ ایک گھنٹے کی بہت آم طور پر نہیں ہوتا ایسا بہت ہی کام ہوتا ہے جب کوئی زیادہ امرجنسی ہو گئی جب یہ کال آیا روز نے یہ کال اٹھایا تو وہ ایک گھنٹہ کال پر بات کرتی رہی جب وہ ایک گھنٹہ کال پر بات کرتی رہی تیم لیڈر بھی دیکھ رہی تھی اس کو لگتر بات کرتے ہو تیم لیڈر کو لگا شاید کوئی امرجنسی ہوگی یا کوئی بڑا کچھ ایسا کانڈ ہو گیا ہوگا جس کے لیے یہ اتنے ٹائم سے بات کر رہی ہے کوئی بڑی پرابلم ہوگی تب ہی ایک گھنٹہ بات کر رہی ہے آمومن طور پر ایسا ایک گھنٹہ بات ہوتی نہیں ہے تو جب ایک گھنٹے کی کالنگ ٹائم اس کا گیا اس نے ایک گھنٹے کے بعد روز میں کال کٹ کیا اور جیسے ہی کال کٹ کیا وہ کوئی ڈپرس سی ہوگی پرشان سی ہوگی گسے میں ہوگی وہ اچانک سے اٹھی کسی سے بات نہیں کی اور وہاں سے نکل گئی صرف اتنا کہا کہ نکلی کہ میں گھر جا رہی ہوں بس اپنے کلیگ سے کہا اس نے اور کسی سے کوئی آنکھیں نہیں ملائی کچھ نہیں کیا وہاں سے چلی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا روز کے ساتھ یہ true incident جو ہے یہ true story میں لے کر next part میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہوا روز کے ساتھ تب تک کے لیے stay safe and spread love